بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پاکستان کی اوورال ایکانومی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں جو اشارے مل رہے تھے اب وہ سچ ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ نظر آ رہا ہے پاکستان کی معیشت میں عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے اور ایسا ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ اس طرح سے ہم سرپلس دیکھ رہے ہوں یعنی ہماری تاریخ تو یہی رہی ہے کہ ہمارے خرچے ہمیشہ زیادہ رہے اور آمدن ہمیشہ کم رہی لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ چیز بھی اچیو کر لی ہے کہ ہمارے خرچے کم اور آمدن اس سے زیادہ ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے خرچوں سے آمدن زیادہ ہو گئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے کیونکہ ایسی مثالیں بہت کم ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ایک انٹرنیشنل میگزین فورن پولیسی میگزین دنیا کا بڑا مشہور میگزین ہے اور اس کے ایک بڑے صحافی نے عمران خان سب کے حوالے سے کیا کہا ہے موجودہ صورتحال کے بارے میں اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے اور تاریخ میں ان کا خیال ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ کوئی وزیراعظم پاکستان میں پانچ سال پورے کرے گا ساتھ ہی انہوں نے سیبل میلٹری ریلیشنز کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا ہے اس بارے میں بات کریں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ سیبل میلٹری ریلیشنز بڑے زبردست جا رہے ہیں اور میلٹری کی بڑی سپورٹ رہی عمران خان کو جہاں جہاں مشکلات تھیں تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب لگتا ہے کہ اب زیادہ بہتر طریقے سے اپوزیشن کا مقابلہ کر سکیں گے اتنی بڑی خبر کے بعد خود عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان ما شاء اللہ پاکستان کی ایکانومی اب صحیح راستے پر ہے پہلے جبکہ دوہزار انیس جولائی میں اکسٹھ کروڑ تیس لاکھ ڈالر کا ہمیں ایک مہینے میں خسارہ تھا اور پھر اڈیفیسٹ آف ہنڈرڈ ملین ان جون ٹویٹی ونٹی اور پھر جون یعنی اب سے اس جون میں اس سال کے جون میں دس کروڑ ڈالر کا ہمیں خسارہ تھا اب جولائی دوہزار بیس ان جولائی ٹویٹی ٹویٹی کلنٹ اکاؤنٹ بیلنس سونگ اپورڈ سرپلس آف فور ہنڈرڈ ٹویٹی فور ملین ڈالرز اور اب جولائی دوہزار بیس میں ہم نے بڑا ایک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے تبدیلی دیکھی ہے اور اب ہم نے بیالیس کروڑ چالیس لاکھ کا منافع دیکھا ہے بیالیس کروڑ چالیس لاکھ کا سرپلس دیکھا ہے یعنی یہ بہت کم ہوا ہے ورنہ یہ ہوتا تھا ممشہ خسارے میں کہ ہمیں اتنی چیزیں خریدنی پڑ رہی ہیں باہر پاکستان سے اتنے ڈالرز ہمیں دینے پڑ رہے ہیں چیزوں کی خریدنے کے لیے اور دیگر معاملات میں کہ ہماری جتنی آمدنی تھی ہم جتنی ایکسپورٹس کر کے پیسے کمارے تھے یا ریمٹنس آرہی تھی اس کو اگر ہم دیکھتے تھے تو اس کے مقابلے میں بہت فرق ہوتا تھا تو جا پیسہ زیادہ رہا ہے عام لفظوں میں سمجھ لیجئے کسی گھر سے اور آمدن اس کی نسبت بہت کام ہے تو ایک تو یہ شکر کرنا چاہیے کہ جی بیلنس ہو گیا کہ جتنی آمدنی ہیں اتنے خرچے ہو جائیں کسی کے تو وہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنے خرچے کم کر کے آمدن کے مطابق کر دیئے لیکن اب یہ جلائی میں یہ ہوا ہے کہ ہماری آمدن بڑھ گئی ہے خرچوں سے اور بیالیس کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کا سرپلس نظر آیا ہے اب یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ٹرن اراؤن ہوا ہے ہماری معیشت میں یہ ایکسپورٹس میں بہتری کی وجہ سے ایکسپورٹس جو ہیں پاکستان کی بہتر ہوئی ہیں ان میں ریکووری ہوئی ہے جو کہ بیس فیصد زیادہ ہوئی ہیں جون دوہزار بیس میں اور ریکارڈ رمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں یعنی ترسیلات زیادہ باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک مہینے میں کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا دو ارب چھتر کروڑ اسی لاکھ ڈالر آئے ایک مہینے میں یہ جولائی کے مہینے میں تو اس کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے اور اللہ کرے کہ یہ اس طرح سے آگے چلتی رہے اس کے علاوہ عصد عمر صاحب نے بھی اس بارے میں کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جولائی میں سرپلس ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور کہا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ہمیں دو ارب ڈالر مہانہ کا ہمیں ڈیفیسٹ تھا خسارہ تھا دو ارب ڈالر مہانہ کا اور اب اللہ کا شکر ہے کہ یعنی معاملات اتنے بہتر ہوئے ہیں کہ اب ہم بیالیس کروڑ چالیس لاک ڈالر سرپلس دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اللہ کرے کہ یہ چیز جاری رہے اور پاکستان آگے بڑھتا چلا جائے اس ٹرینڈ کو کنٹینیو رہنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ اسدمر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ اتنا زیادہ ہمیں خسارہ ہوتا تھا اس کی وجہ سے ہمارے اوپر قرضوں کا اتنا زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے اور پھر ہمیں کمپرمائزز کرنے پڑتے تھے اپنی انڈیپینڈنس اور سیکیورٹی پر ظاہر ہے کہ جب آپ مجبور ہو جائیں گے جب آپ مقروض ہوں گے تو پھر جو پیسے دے رہا ہے آپ کو اس کی سننی بھی پڑتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ایک بہت بڑی پریشانی تھی تو اللہ کرے کہ یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہے اب میں بہت تفصیل سے یہ سارا کولم اور ریپورٹ ہے فورن پالیسی نے جو شایع کی ہے اور مائیکل کوگلمن یہ بڑے مشہور صحافی ہیں مائیکل کوگلمن انہوں نے یہ لکھا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں فورن پالیسی میکزین میں اور اس کا ٹائٹل ہے انوان ہے عمران خان isn't going anywhere عمران خان کہیں نہیں جا رہے پاکستان's prime minister might just become the first ever to complete a full term غیر ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ پہلے وزیراعظم بن جائیں جو اپنی مدد پوری کریں پھر وہ چیلنجز کا ذکر کرتے ہیں start ہی وہ کہتے ہیں کہ اپریل میں پاکستان کے مشہور کولمس سوہل وڑائیت صاحب نے بڑے وسوق سے کہا تھا پیشگوئی کی تھی کہ جون تک حکومت گر سکتی ہے اور اب صرف ابھی دو سال ہوئے تھے تو کیونکہ کوئی major improvements وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نظر نہیں آتی ملک میں تو یہ حکومت جا سکتی ہے جون میں لیکن جون آیا اور گزر گیا اور عمران خان صاحب وہیں رہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں سوہل وڑائیت صاحب ایک بڑا نام ہے اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ دیگر صافیوں نے بھی اور observers نے اور بہت سے لوگوں نے تجزیہ کاروں نے یہی prediction کی تھی کہ یہ تحریک انصاف کے اب دن گنے گئے ہیں بس یہ اب گئی اب گئی کیونکہ اندر خلفشار نظر آ رہا تھا تحریک انصاف کے political scandals نظر آ رہے تھے پھر public policy challenges اتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا یہ حکومت ٹھیک نہیں کر پائے گی اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک سلاب آئے گا سیاست کا جو اس حکومت کو بہا لے جائے گا اور یہ کہ یہ بلکل edge پر ہے اس وقت collapse کرنے کے بلکل گرنے والی ہے یہ حکومت پھر کچھ یہ کہتے تھے کہ اندر سے تبدیلی آ جائے گی parliament free initiative کوئی ایسا آئے گا کہ حکومت گر جائے گی کوئی minus one type اس طرح ہم بات سنتے ہیں پھر انہوں نے کہا تاکہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی پاکستان کی تاریخ تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی وزیراعظم پانچ سال کی مدد پوری نہیں کر سکا چاہے وہ نواز شریف ہوں ان سے پہلے آپ دیکھ لیں یوسف عزا گلانی ہے اور جتنے بھی آئے راجہ پرویز شرف بھی پانچ سال کے طور پر آئے نہیں تھے پھر زفر جمالی صاحب تھے اسی طرح شوقت عزیز آئے اور کچھ عرصے کے لیے تو چودی شجاعت سین بھی تھے اور اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو میانواز شریف بے نظیر جتنے بھی آئے جنیجو صاحب آئے تو کوئی بھی پیچھے پوری تاریخ ہے کوئی بھی پانچ سال کی مدد پوری نہیں کر سکا اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی وزیراعظم آکے حالات کو اس طرح سمال نہیں سکتا ملٹری اور سیورلیشنز اس طرح کے نہیں رہ پاتے کوئی نہ کہیں کوئی ایسی خرابی ہو جاتی ہے اپوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یا اکانومی اتنی نیچے چلی جاتی ہے کہ کوئی سکینڈل آ جاتا ہے کسی وزیراعظم کا کوئی کرپشن کیس آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پانچ سال وزیراعظم پورے نہیں کر سکتا اس لیے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بات یہ بھی ایک وجہ یہ بھی تھی اس طرح کی پیشگوئیوں کی تو باقی پیشگوئیوں کی وجہ میں نے تطلیل سے بتا دی اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دکھایا جاتا تھا یا کئی جگہوں پر لگتا تھا کہ چیلنجزیں تو ان کو بہت زیادہ ہیں تو کمزوری کہیں نظر آئے گی جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لیکن برحال یہ کہا جاتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ گریں گے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز تو ہیں مشکلات ہیں اور بہت سی رپورٹس آئیں کہ تحریک انصاف کے اندر گروپ بندی ہے خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ جون میں یہ ہوا کہ سائنس ٹکنالوجی کے منسٹر فواد چودری نے ٹیلیویشن پر آ کر کہہ دیا کہ شامت قریشی اور عصد عمر کے شدید اختلافات ہیں ان دونوں کے جنگیر ترین سے اور اس وجہ سے فواد چودری نے جب یہ باتیں کہیں تو عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ ان سے استیفہ لیں ان کو ریموف کریں لیکن عمران خان صاحب ان کو ہٹایا نہیں تو اتنا زیادہ پریشر آیا تھا یہ ایک ایگزامپل وہ دے رہے ہیں کہ اندر کتنی مشکلات ہیں تحریک انصاف کے پھر وہ یہ کہتے ہیں فران پرولیسی میگزین میں لکھا ہے کہ جی دو میجر سکینڈل پھر اکٹھے جون میں آگئے ایک تو یہ کہ جی وہ پائلٹس والا معاملہ اور اس میں کہا گیا کہ ایک تہائی پائلٹس کے لائسنس مشکوق ہیں اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا جو حادثہ ہوا اس کے بعد سارا کچھ ایسے لگا کے یہ سارا پک پی آئی یہی کلاپس کر جائے گا اور اتنا بڑا سکینڈل دنیا میں سامنے آگیا ہے اور صرف یہی نہیں کہ یہ سکینڈل تھا کیونکہ اس سے پہلے ہی چینی کا سکینڈل چلتا آ رہا تھا اور اس میں پھر جانگیر ترین قریب ترین آدمی تھے عمران خان صاحب کے ان کا نام آیا اور اس وجہ سے یہ سکینڈل بہت بڑے تھے اور پھر ان کے آپٹکس ان کا بیانیاں جو ظاہر تھا کہ عمران خان تو کرپشن کو ختم کرنے آیا تھا تو کرپٹ لوگ اس کے دگر بیٹھے ہوئے ہیں پی آئی کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے اگرچہ یہ پرانی چیزیں تھیں یعنی یہ شگر سکینڈل بھی شگر مافع بھی پرانا تھا پی آئی کے مثال بھی پرانا تھے لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب پر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا تھا پھر فارنل پرولیسی میکزین یہ بھی بتاتا ہے کہ جو پروجیکٹ تھے وہ اس طرح سے بڑھ نہیں رہے تھے معاشی طور پر اتنا برا حال تھا کہ پاکستان کی جو معیشت صرف ایک فیصد اس کی گروت رہ جائے گی جو کہ دوزہ اٹھارہ میں چھ فیصد کہی جاتی تھی تو اتنے برے حالات تھے کہ عمران خان صاحب اس کو سنبھال نہیں پائیں گے یہ نیچے سے نیچے معیشت جا رہی ہے پھر یہ ہوا کہ حالات اتنے برے ہو گئے کہ انکمپیٹنٹ کہنے لگے وہ کہتے ہیں جی میں جب یہاں آیا پاکستان جب آیا تو یہاں پر میں نے دیکھا لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ حکومت انکمپیٹنٹ ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے کام نہیں کر سکتی یہ نتجربہ کار ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں لیکن عمران خان صاحب بہرحال اپنی ٹیم بناتے چلے گئے آئیسہ ایسہ اور پھر یہ ہوا کہ الائز کی طرف سے اتحادیوں کی طرف سے بڑے چیلنج آ گئے ایک اتحادی تو چھوڑ کر چلا گیا منگل صاحب پھر ایک اتحادی نے یعنی قاف لیگ نے ان کے عشائیے میں شرکت کرنے سے ان کے ساتھ کھانا کھانے سے ہنکار کر دیا تو یہ چیزیں ختم بھی نہیں ہوئیں لیکن یہ یعنی بار کہلیں یعنی چیلنجز عمران خان کے لیے آتے چلے گئے پھر آگے فرن پالیسی میکزین کہہ رہا ہے کہ جی اپوزیشن نے بڑی کوششیں کی لیکن لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی مومنٹ چلا سکے نہیں ہو پاتا کہ کیا کرنا ہے پھر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پانچ سال پورے کرنے دینے چاہیے ورنہ پتہ نہیں اگلی دفعہ پھر کیا ہوگا اور گرانے کے لیے ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے پھر ان کے اپنے معاملات اتنے کمزور ہیں لیڈرشپ کہیں باہر ہے تو ایک ارگنائز طریقے سے وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے کوشش تو کی جاتی ہے اعلانات تو کی جاتے ہیں پھر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ آگے چل کر ابھی یہ چیلنجز ختم نہیں ہوئے لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب شدید خلاف ہیں عمران خان کے اور وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی انہوں نے دھرنا دیا لیکن وہ دو ہفتے سے زیادہ چل نہیں سکا اپوزیشن کی اس طرح کی حمایت فضل الرحمن کو مل نہیں سکی اور وہ بری طرح سے ناکام ہوئے اور ان کا ایک پرسنل ایک ایجنڈا بھی تھا یا وینڈ ڈیٹا کہہ رہے ہیں بدلہ بدلے کی ان کے اندر آگ بھی تھی فضل الرحمن کی جو عمران خان کے خلاف نکالنا چاہتے تھے لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری جہاں جہاں عمران خان صاحب کمزور نظر آیا چیلنج آیا بلنقامی سطح پر آپ دیکھیں جس طرح بھارت کی طرف سے چیلنج آیا فروری میں دوزار انیس میں تو اس میں بھی ملٹری نے جس طرح کام کرتے دکھایا اس سے پاکستان کا ایمیج پھر جس طرح پاکستان نے ابھی نندن والے معاملے کو ہینڈل کیا اس سے پاکستان کا ایمیج بہتر ہوتا چلا گیا عمران خان صاحب جس طرح باہر گئے یو این کا دورہ ہے دیگر جگہ کے دورے ہیں اس میں بھی نظر آیا کہ پاکستان کی ایمیج بلڈنگ بہت اچھی ہوئی تو یہ چیزیں پھر بہتر ہوتی چلی گئیں اور سیول ملٹری ریلیشنز نے اس میں اہم رول پلے کیا ورنہ ماضی میں نماز شیف صاحب کے دور میں اس طرح کے ریلیشنز نظر نہیں آئے تھے آگے فرن پالیسی میکزین لکھتا ہے کہ جی پھر یہ ہے کہ یہ تو تھا کہ جہاں جہاں ان ایکسپیرینس نظر آیا معاملات خراب نظر آیا تو کافی حد تک ملٹری کی سپورٹ بھی رہی بہت سی خرابییں ایسی تھیں پھر یہ بھی آگے ذکر آتا ہے کہ یہ جو وبا تھی اس میں بھی پاکستان نے بہت اچھا یعنی عمل دکھایا اور کوڈنیشن بہت اچھی نظر آئی اور یو این نے بھی اور بل گیٹس ہوں دیگر لوگ ہوں انہوں نے بڑی تعریف کی کہ پاکستان نے بڑا بہترین کام کیا ہے اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے تو یہ چیزیں بہتر ہوتی چلی گئیں اور پھر آگے فرن پالیسی میکزین کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کرزمیٹک لیڈر کے طور پر ابرے ہیں ان کا ایک اپنا انداز تھا پہلے ہی مشہور تھے انٹرنیشنل ایمیج تھا کرکٹ کے دور سے ہی تھا ظاہر ہے اس کے بعد تو چوکت خانم اور یہ سب کچھ تھا لیکن اب وہ ایک کرزمیٹک لیڈر کے طور پر ابرتے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی یعنی انڈیا کے حوالے سے جس طرح انہوں نے اپنے پالیسی رکھی اور جس طرح وہ اب بڑی اچھی نظر آ رہی ہیں اور یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں سٹرونگ کر رہی ہیں عمران خان کو پھر یہ چیز بھی سامنے آتی ہے فارن پالیسی میکزین کہتا ہے کہ جی یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن پر بہت زیادہ دباؤ رکھتے ہیں اور ان کو دباؤ کے رکھا ہوا ہے اس طرح کہ ان کے خلاف اپوزیشن بار 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 بات کہتی ہے لیکن کرونا کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی یہ لکھا نہیں ہے کہ کرونا ایکسپلائٹ کرنے کوشش ہوئی لیکن اپوزیشن نے جس طرح کہا کہ جی اس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ صحیح طرح سبال نہیں رہے لیکن فارن پالیسی میکزین لکھتا ہے کہ جی دنیا بھر نے پاکستان کی تعریف کرنا شروع کر دی بل گیٹسوں یون افیشلزوں سب نے کہا کہ جی بڑا اچھا پاکستان نے کام کیا اس میں عمران خان سے فون پر بات کرتے ہیں اور اس میں تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو بہرحال آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم واضح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب ساری مشکلات سے نکل آئے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں اور کافی حد تک اس چیز کا امکان ہے کہ جس طرح سے جتنے چیلنجز وہ آئے اور جس طرح ان سے وہ گزرتے رہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ شاید پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بن جائیں گے جو پانچ سال کی مدد پوری کریں گے ایک اور چیز آخر میں میں ارز کر دوں کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آ رہا تھا پانچ سو مقبول ترین طاقت پر ترین مسلم شخصیات جو آیا تھا پچھلے سال اکتوبر میں ایک پول کہلے یا ایک میگزین نے جو شاید کیا تھا اس میں عمران خان صاحب کو پرسنالٹی آف دی ویر بھی کہا گیا تھا تو اس پر بڑی بات ہی کیونکہ سوشل میڈیا پر دوبارہ وہ سامنے آنے لگ گیا تو اب آ رہا ہے کہ جی وہ تو کچھ ارسا پرانا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ محول ایسا کریئٹ ہوا شاید کہ وہ سوشل میڈیا پر پھر یہ چیز ٹرین کرنے لگ گئی کہ پانچ سو باسر ترین مسلم شخصیات میں مران خان بھی ہیں اور انہیں دوزار بیس کے لیے پرسنالٹی آف دا ایئر بھی قرار دیا گیا تھا تو یہ کچھ عام خبریں تھیں جو میں نے آپ سے چاہا کہ شیئر کر لی جائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات